سنٹینڈیوز مہاوید دیالے کے پراشار ڈاکٹر جے کے لال نے منگلوار کو سنٹینڈیوز دی کرگیٹ گراؤن پر بالنگ مشین اور نون نرمیت پاویلین کا فیتہ کٹ کر اُدھ گھاٹن کیا اس دوران موجود کھلاڑیوں کے اسمبوزید کرتے ہوئے مہاوید دیالے کے پراشار جے کے لال نے کہا کہ بھوش میں گراؤن کو اور بہتر بنانے و تقنیقی روپ سے اور بہترین و اچھا بنانے کے لیے پریاز کیا جائے گا ساتھ ہی کھلاڑیوں کو اچھا کھیلنے کے لیے پریریت کیے اس دوران کارکرم کا سنچالن ٹیم کے کوش درگیش چوزری نے کیا اس احسر پر سنٹینڈیوز مہاوید دیالے کے پراشار ڈاکٹر بی پی سنگھ گجین ناتیواری شفیق احمد صدیقی حیمن چارلز ڈاکٹر آسو توش آدھی موجود رہے اس سمان میں گورکپو نیو سواندادہ سے بات کرتے ہوئے سنٹینڈیوز مہاوید دیالے کے پراشار ڈاکٹر جے کے لال نے کہا موسیقی آدھرانی سنٹ انڈوز دیوری کالیج کے پراشار ہیں ڈاکٹر جے کلال صاحب ریتی سنگ صاحب ہمارے ان میں اوپس تھے کرکٹ ٹریمی تتہا کرکٹ کے لڑیوں ویگت برسوں سے جس کی گرنا نہیں کی جا سکتی ہے جب سے سنٹ انڈوز کالیج کے کرکٹ گراؤنڈ ڈاکٹر جے کلال صاحب کے انترگت دنوں دن کچھ نہ کچھ اپنی خوبیاں بھی ٹورتی رہی ہے آج پورے پورو انچل میں لوگ کہنے کے لیے مجبور ہیں کہ اس سے بڑیاں اور اس سے ہرا ہرا گراؤنڈ کرکٹ کا کوئی ہے نہیں سمیہ سمیہ پر پرکٹ کے لیے ہی ہم لوگوں کو ہمیشہ ڈاٹ صاحب کا پرمارت پرامرس ملتا رہتا ہے جس میں پریکٹیس پیچ کے لیے کہاں کیا جروری چیزیں ہیں اسی میں ایک ہکچہ ہمارے ڈاٹ صاحب کی یہ بھی تھی کہ ایک تھوڑی سے پیولین بنائی جائے جس میں ڈرسیگ روم بھی رہے بچوں کے لیے بیچ کھیلیں تو وہ کم سے کم کوئلٹ ہے ڈرسیگ روم ہے بیٹ کر کے وہاں پہ فیسٹ بھی کرلیں جو بچ سے نہیں بیٹنگ آئی ہے فیلڈنگ کا نمبر نہیں آیا ہے تو وہ بھی ڈاٹ صاحب کے پریاس سے آج تیار ہو گیا ہے جس کا ہمارے ڈاٹ صاحب بھی اسی کا خود گھٹن کریں گے بھی آپ لوگوں کے سامنے اور آپ لوگوں کے کھیل کے لیے جتنا بھی انہوں نے کیا ہے ساید اس پروانچل میں کم ہی ایسے لوگ ہیں جو لوگ اس طریقے بکیاس کر سکتے ہیں آپ سب کو آج کے اس مبارک دن میں آپ سب کا ہم اپنی کرکٹ گرونڈ پہ سواگت کرتے ہیں ساتھ ساتھ آج جیسا افصار پہ ہم اب یہاں جمع ہوئے ہیں وہ ہم سب لوگوں کے لیے بہت ہی مبارک دن ہے کیونکہ بہت دنوں سے ہم لوگ بولنگ مشین کی بات کی بل کرتے تھے اب ایسا ہو پایا ایسا سمبہ ہو پایا کہ ہم لوگ بولنگ مشین بھی ہمارے پیچھ میں آ گئی ہے اور اس کا اتھکاٹن کرنے کے اپران وہ کھیل اور کھیلاریوں کو اس سے مرپت کر دی جائے گی اس کے بعد جو خاص بات ایک اور بتانا چاہوں گا کہ آپ لوگوں کو معلوم ہوگا کہ بہت دنوں سے ہم لوگ نے اپنے گراؤنڈ کو جیسا کے ساتھ انبندت کیا ہوا ہے اور جیسا ہی اس کا رکھ رکھاؤ کر رہی تھی لیکن ان کے پاس اپنا کوئی کمرہ نہیں تھا بہت اتھک پریاد سے ہم لوگوں نے دو کمرہ کا نرمان کر آیا ہے ساتھی ساتھ ایک پویلین کا بھی نرمان کر آیا ہے جس میں بھی کام جلاؤ تو ہو گیا ہے لیکن پورا نرمان ابھی نہیں ہو پایا ہے لیکن کمرے اندر سے کمپلیٹ ہے آج اس کو ابھی لوکارپن ہوگا اور وہ جیسی اے کو اسے مرپت کر دیا جائے گا آپ اچھا ہیں تو جیسی اے کے لیے کھیل کے لیے اور کھلالیوں کے لیے اسے مرپت ہوگا اس کے لیے بھی آپ کالی بجا سکتے ہیں اور آج کے بعد آپ کے پاس اپنی ایک الگ پہچان ہوگی ایک الگ اسطحان ہوگا جس میں آپ کو کھیل سے سمبندت سبھی سامگری وہاں پہ ایک ساتھ رکھ سکتے ہیں اس کے ساتھ ہی ساتھ ہماری بھوٹسی پریوجنائیں ہیں لیکن جب تک پہلے کہنے سے کوئی فائدہ نہیں جب تک اس کو مرپت نہ دیا جا سکے ابھی تو اس کے سٹینڈ ہو بننے ہیں اس کا سرکنفرنس ہو بننا ہے کئی کام بننا ہے لیکن اس کے علاوہ میں آپ کو بتا دوں کی ابھی جو سٹرکچر ہم لوکارپن کر کے تیار ہوا ہے اپنے آپ میں یہ بہت ہی عدیتی ہے کیونکہ اس کا کارکشن پیچھے گیسٹ ہاؤس سے ہے اور گیسٹ ہاؤس میں آپ کے کم سے کم دو ٹیمیں بہت آرام سے رکھ سکتے ہیں اور جیسے لارڈز میں آپ نے دیکھا ہے کھلاڑی اوپر سے نیچے اترتے ہوئے آتے ہیں جب ایک سمیہ آئے گا جب کھیل اپنے یوزن پہ ہوگا تب آپ لوگ اس کا آنند آئے گا تو بہت زیادہ نہ بولتے ہوئے بہت زیادہ نہ بولتے ہوئے آپ سب کو میں بتائی دینا چاہتا ہوں اس سندر آسر کے لیے اور کھلاڑیوں سے یہ کہتا ہو کہ آپ لوگ آسر کا بھرپور فائدہ اٹھائیں کیونکہ ہر کسی کو یہ سب موقع ہر کسی کو یہ ساری سوودھائیں بہت مشکل سے بل پاتی ہیں دیکھیں پویلین کی تو بہت لانگ سٹینڈنگ ڈیمانڈ رہی ہے یہاں پہ کلاس من میچز کے لیے اور بہت دن سے ہم لوگ پریاس رت تھے اس کے لیے تو پویلین بھی بن گیا نیچے ان لوگ کو روم بھی دے دیا گیا ہے بہت اچھا دو روم دو بات روم چینج روم سب بنا کے تیار ہے اور جہاں تک بولنگ مشین کا سوال ہے اس سے بچوں کو ویرییشن مل جائے گا جس بھی ویرییشن میں ہم لوگ فکس کرنا چاہے ہیں بولنگ مشین کو فکس کر سکتے ہیں اس سے ان سونگر آؤٹ سونگر جیسی بول بچے کھیلنا چاہے ہیں جو ان کی ویکنس ہے اس طرح کی بول کو سٹ کر کے وہ اپنی ویکنس کو دور کر سکتے ہیں سر آنے والے سامنے میں اور بھی ہائی ٹکنالوجی ان بچوں کو کھیل کے پرشن کے لیے دینے کے لیے کوئی پہل ہے سنٹائیڈوز مہاوید دیالے تو پہلے سے ہی وچن بد ہے ہر طرح کے کھیلوں کو پرچاہیت کرنے کے لیے ورتبان میں ہمارے ہاں جیسا کہ آپ دیکھ رہے ہیں دو طرف وکٹ ہے جو شاید ہی کسی مہاوید دیالے میں اس دیت ہو تو ہمارے ہاں دو طرف وکٹ کے ساتھ ساتھ اتنا لمبا گراؤن آپ دیکھ رہے ہیں ساتھ میں سکور بورڈ everything we have got all the facilities for cricket لیکن اس کے علاوہ بھی ہم لوگ انہے کھیلوں پر بھی دھیان دے رہے ہیں ابھی ابھی ہمارے یہاں والی وال کا انٹر فیکلٹی ٹورنمنٹ ہوا ہے اب ہم لوگ کرکٹ کا انٹر فیکلٹی شروع کرنے والے ہیں ہر گیم میں ہمارے یہاں برابر importance دیا جاتا ہے فوٹبال کا بھی ٹورنمنٹ ہمارے یہاں ہوا ہے پچھلے بار تو we look forward to have very nice gesture of sports